اسلام علیکم دوستو موبائل فن کی طرف سے میں آج آپ کے لئے اوپو اے فائب کی ٹپس این ٹرکس لے کر آئے ہوں اس پر میں آپ کو اس کی کچھ امپورٹنٹ سیٹنگز کچھ فیچرز اور کچھ ایسے فیچرز ریڈن فیچرز جنہیں بولتے ہیں جو عمومان ایک نارمل یوزر کو نہیں پتا ہوتا تو وہ فیچرز میں آپ کو اس میں بتاؤں گا تو ٹائم زائب کیے بغیر سب سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلا فیچر بتاتا ہوں اگر آپ اس میں آٹو کال ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ڈائلر میں جانا ہے ڈائلر میں جا کے آپ نے یہ اوپر آپ کو 3.منیو نظر آ رہا ہوگا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کی اپنی سیٹنگز میں جانا ہے اور یہاں پر آپ کو کال ریکارڈنگ کا فیچر نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے آٹو ریکارڈ ریکارڈ آل اننون نمبر ریکارڈ آل کال یہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں آپ آٹو ریکارڈ آن کر دیں تو یہ آٹو ریکارڈنگ ہو جائے گی شروع اور یہاں سے آپ اس میں نمبر ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی نمبر آپ یہاں سے ایڈ کرنا چاہیں اس کے علاوہ اگر آپ بیک چلے جاتے ہیں ریکارڈ آل انو نمبر کہ جو بھی آپ کو انو نمبر سے کال آئے گی وہ اس کو جو ہے ریکارڈ کرنا آٹومیٹکلی ریکارڈ کرنا شروع کر دے گا اور اگر آپ یہاں سے ریکارڈ آل کال سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو چاہے آپ کو کوئی انہوں نمبر سے کال آئے یا آپ نے اپنی لسٹ میں ایڈ کی ہوئی ہو یا نا ایڈ کیا ہوا وہ تمام کالز کو ریکارڈنگ شروع کر دے گا یہ اس کی سٹوریج لیمٹ ہے ریکارڈنگ کی یہاں سے آپ نو لیمٹ 3000 اٹمز 2000 اٹمز اور 1000 اٹمز یہ آپ سٹ کر سکتے ہیں نو لیمٹ پہ اس کی کوئی لیمٹ سٹ نہیں ہوگی یہ ان لیمٹیڈ کالز ہوں گی اور یہاں سے آپ اس کی کال ریکارڈنگ کی چیک کر سکتے ہیں ساتھ میں اس کے یہاں پہ آپ کو بلوک کرنے کا فیچر نظر آ رہا ہے اگر آپ کو یہ پرٹیکولر نمبر کو بلوک کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں بلیک لسٹ میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نمبر ایڈ کریں گے انٹر نمبر کریں گے جو بھی نمبر ہے آپ اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ ایڈ کر دیں گے جب اس نمبر سے آپ کو کال آئے گی تو وہ آٹومیٹکلی بلوک ہو جائے گی اس کے علاوہ ہے فلیش آم کال یہ آپ کی جب بھی کوئی کال آئے گی تو آپ کا جو ہے کیمرے کا فلیش آہ وہ بلنک کرے گا جو بھی آپ کی اپکمین کال آئے گی اگر آپ اس کو ایکٹیویٹ کر لگتے ہیں تو یہ بیک سائیڈ پہ آپ کا فلیش جو ہے یہ بلنک کرے گا اس کے علاوہ اس میں کچھ فائیگریشن کی اپشن ہے اور کوئی اس میں اتنی خاص یہاں پہ اپشن نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک انٹی ہرائسمنٹ کا فیچر یہ انٹی ہرائسمنٹ کا فیچر یہ وہی کال بلوک ہے تو آپ چاہے انٹی ہرائسمنٹ میں سے ڈریکٹ چلے جائیں آپ یہاں بلیک لسٹ میں نمبر ایڈ کر دیں یا پھر آپ نہیں اس کی سیٹنگز میں جا کے اور پھر بلوک میں جا کے وہاں سے بھی یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو اس میں آپ کے پاس میرے پاس اس موبائل میں جو اس کا ڈرار موڈ پہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرار موڈ اس کا اپن ہو رہا ہے اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پینچ ان کرنا ہے اس کو سکرین کو پینچ ان کرنا ہے سیٹنگز میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے ڈرار موڈ کو آپ نے سٹینڈر موڈ پہ سلٹ کر لینا اور سوچ کر دینا ہے یہ آپ کا ڈرار موڈ ختم ہو گیا اور یہ اب آپ کا سیمپل سٹینڈر موڈ ہے اچھا اس کے ساتھ آپ کے اکثر ہوتا ہے کہ آپ کے یہ میچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو آئیکنز یہاں پہ پڑھیں اور یہاں پہ آپ کے بلینک سپیس ہے اس کے لئے بھی آپ نے پینچ ان کرنا ہے سیٹنگز میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو آئیکن آٹو فیل کی اپشن نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے ٹاغل کر دینا ہے تو آپ کے جو آئیکنز ہیں وہ آٹو فیل ہو جائیں گے یہ دونوں آئیکنز جو ہیں ارینج ہو گئے ہیں اب اگر آپ اس کو یہاں پہ لائکے کرتے ہیں تو یہ نیچے نہیں آئے گا یہ اسی کے ساتھ فیل ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ اس میں جاتے ہیں سیٹنگز میں جاتے ہیں یہ دور موڈ ہے یہاں سے آپ اپنے سکرین کی لی آؤٹ سیٹ کر سکتے ہیں کہ 4 x 6 یا 5 x 6 یہاں پہ آپ کے پاس ایک رو میں چار آئیکنز شو ہوں گے یہاں پہ آپ کے پاس ایک رو میں پانچ آئیکنز شو ہوں گے تو یہ سیٹنگز بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہ اس کی سیٹنگز کی ہیں باقی مزید اس میں اگر آپ اس کو یہاں سے ایفیکٹس کو اس کے چینج کرنا چاہتے ہیں جب آپ یہ اس کو سوائپ کرتے ہیں یہ سیمپل ہے یہ کیو ہفیکٹ ہے اور یہ خیلپ ہفیکٹ ہے اس کے اگر آپ آگے جاتے ہیں تو ایک کارڈ ہفیکٹ ہے اور ایک تیanych افیکٹ ہے یہ ڈیفینٹ افیکٹ سے یہاں سے یہاں سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ والپیپرس کی بھی اپنی آکشن ہے آپ اپنا والپیپر چینج کرنا چاہیں تو آپ ایسی لی یہاں سے اپنا کوئی بھی والپیپر چینج کر سکتے ہیں تو یہ اگر سکرین پہ ویجٹ سیٹ کرنا ہے تو آپ یہی سے ویژٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ نیچے آپ کے پاس ویژٹس آ رہے ہیں جو ویژٹ آپ نے سکرین پہ ایڈ کرنا ہو بلینک سکرین پہ وہ آپ نے دیکھ کے تو وہ ویژٹ آپ نے یہاں سے ڈرگ ان ڈروپ کرنا ہے اور وہ وہاں پہ ایڈ ہو جائے گا اچھا اس میں ایک اور فیچر جو ہر موبائل میں ہوگا ہے سکرین کیپچر کا سیمپل ہے تقریباً جتنے بھی انڈرویڈ موبائلز ہیں تمام انڈرویڈ موبائلز میں ایک تو سیمپل میتھڈ ہوتا ہے کہ آپ نے پاور بٹن پریس کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے والیم ڈاؤن بٹن پریس کرنا تو آپ کا سکرین شوٹ بن جاتا ہے اس کو آپ ایک ساتھ پریس کریں گے تو یہ سکرین شوٹ بن جائے گا دوسرا اس میں ایک اور آسان فیچر ہے سکرین شوٹ لینے کے لیے ایک اور آسان میتھڈ ہے کہ آپ نے تین فنگر کے ساتھ سوائپ ڈاؤن کرنا ہے اس سے بھی آپ کا سکرین شاٹ بن جائے گا اور مزید اگر آپ کے پاس کوئی ایسی سکرین ہے جہاں پہ یہ زیادہ ایک لانگ سکرین ہے آپ نے لانگ سکرین شاٹ لینا ہے تو آپ سکرین شاٹ لیں ساتھ میں یہاں پہ لانگ سکرین شاٹ پہ کلک کر دیں اس کے بعد آپ نے جہاں تک سکرین شاٹ کیپچر کرنا ہے آپ اس کو سکرین کو سوائپ ڈاؤن کرتے رہیں یہاں پہ نیچے آپ کو ریزولوشن بھی بتا رہا ہے کہ وہ کتنا سکرین شاٹ اس وقت بن چکا ہے جب آپ نے اوکے کرنا ہو دن کر دیں تو یہ آپ کا ایک لانگ سکرین شاٹ پورا ایک سکرین شاٹ کیپچر کر لیا تو یہ آپ کی سکرین شاٹ کیپچر کرنے کی سیٹنگ تھی مزید اس کی جو سیٹنگز ہیں وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نوٹفیکشن ارنٹ سٹیٹس بار میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس بیٹری پرسنٹیج کی اوپشن ہے اس کو اس اوپشن کو اگر آپ تاؤگل کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس بیٹری پرسنٹیج شاٹ ہو گی اگر آپ اپنا نٹفر کی سپیڈ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس اوپشن کو تاؤگل کر دیں یہاں پہ آپ کے پاس نٹفر سپیڈ شاٹ ہونا شروع ہو جائے گی یہ ہے allowing notification bar in lock screen جب آپ کی سکرین لک ہوگی تو اس میں آپ نوٹفیکشن لینا چاہتے ہیں یا نہیں تو یہ اس کی سیٹنگز اگر آپ اس کو انچیک کر دیتے ہیں جب آپ کی سکرین لاک ہوگی تو اس وقت آپ کو نوٹیفکیشن نہیں آئے گا یہ اپشن ہے ترن آن سکرین فور نوٹیفکیشن یہ اپشن اگر ترن آف ہے تو آپ کے پاس صرف کال ایس ایم ایس وغیرہ کے لیے آپ کی سکرین ترن آن ہوگی نوٹیفکیشن آنے پر اگر آپ اس کو آن کر لیتے ہیں تو جیسے ہی کسی بھی چیز کا نوٹیفکیشن آئے گا تو آپ کی سکرین ترن آن ہو جائے گی یہ شو بینر نوٹیفکیشن ہے پول سکرین میں بینر نوٹیفکیشن شو ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کونسی سیٹنگز کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں اچھا مزید اگر آپ اس میں اپنے لاؤگ سکرین پر نوٹیفکیشن کا کونٹنٹ ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو میسیج آیا ہے اس کا نوٹیفکیشن ریسیف ہو جائے لیکن میسیج کا کونٹنٹ شو ہونا ہو تو اس کے لئے آپ نے manage notifications میں جانا ہے یہاں سے آپ نے وہ app select کرنی ہے جس کے notification کو آپ نے اس کے content کو hide کرنے میں messages کا کرنا چاہتا ہوں messages میں جاؤں گا یہ ہے show home screen icon اور اس کے لئے سے message notifications اس میں آپ نے جانا ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہ option نظر آ رہی ہے یہ display on lock screen پہ آپ نے جانا ہے اور یہاں پہ یہ آپ کے پاس ہے کہ lock screen پہ آپ کا content show ہوگا sorry notification show ہوگا یہ option ہے کہ notification show نہیں ہوگا اور یہ ہے کہ hide content while displaying notification تو show ہوگا لیکن آپ کو content show نہیں ہوگا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے whatsapp messages وغیرہ کے جب notification آئی ہے messages کے notification آئے اس کا content show نہ ہو تو آپ نے lock screen notifications میں آکے آپ نے یہاں پہ اس کو hide کر دینا ہے تو اب آپ کو جب بھی notification آئے گا lock screen پہ تو اس کا content show نہیں ہوگا تو یہ بھی ایک بہت زبردست feature ہے notification and status bar سے اگر نکلیں تو next ہمارے پاس ہے display and brightness brightness یہاں سے آپ نے brightness وغیرہ set کر سکتے ہیں یہ آپ کو پاس یہاں پہ بھی option ہے brightness set کرنے کی اچھا یہ اس کے نیچے ہے screen cooler temperature adjustments warmer یہ تھوڑا سا yellowish color بڑھ جائے گا اس کا cooler اس میں تھوڑا سا blue sheet آ جائے گا اور default میں یہ bright رہے گا auto rotate اگر آپ اس کا on off کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں brightness and display and brightness میں سے اس کے علاوہ یہاں پہ ford size کی option available ہے آپ نے ford کو large دیکھنا چاہتے ہیں extra large دیکھنا چاہتے ہیں medium دیکھنا چاہتے ہیں تو یا پھر آپ small دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنا ford size select کر سکتے ہیں اس کے علاوہ display size ہے display size میں آپ اس کو large کریں گے تو آپ کا display overall بڑا ہو جائے گا اور small کریں گے تو بہت زیادہ چھوٹا ہو جائے گا تو یہ بھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ display size کتنا رکھتے ہیں night shield ہے night shield میں یہ ہے کہ آپ نے اس کو اگر enable کرنا ہے تو یہ آپ کا enable ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو comfortable reading کیا یہاں پہ نیچے option ہے اگر آپ نے کوئی book بغیرہ read کرنی ہے تو آپ اس option کو select کر لیں تو یہ آپ کی black screen کر دے گا اور یہاں پہ read کرتے ہوئے آپ کے پاس کوئی بھی آپ نے رات کے time جو reading کرنی ہے اس کے لئے یہ کافی اچھا option ہے تو یہ warmer ہے یہ cooler ہے اس کو اگر آپ disable کر دیں گے تو یہ disable ہو جائے گا اگر آپ اس کو schedule کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ time set کر سکتے ہیں کہ کس time میں یہ night shield automatically off ہو جائے یہ home screen and lock screen magazine یہ میں آپ کو پہلے بکھا چکا ہوں اس کی options اس کے علاوہ sound and vibration میں اگر ہم جائیں تو یہاں پہ یہ ایک option ہے dolby at mosque یہ جب آپ کے headphones لگے ہوں گے تو اس میں یہ آپ کی جو sound quality ہے اس کو کافی improve کر دے گا آپ جو بھی song آپ سن رہے ہیں اس کا کافی اچھا experience ہوگا آپ کو تو یہ different options بھی ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ headphones پہ آپ سن رہے ہیں تو یہ آپ کو کافی اچھی sound effect دے گا تو اس کو try ضرور کیجئے گا اور comments میں بتائیے گا کہ آپ نے کتنا فرق فیل کی ہے اچھا آپ fingerprint face and password میں lock screen password کی option ہے privacy password کی option ہے fingerprint کی اور face enroll کی یہ option میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی جو میں نے اس سے پہلے اس کی unboxing ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ یہ جو نیچے feature ہے closed eyes will fail face recognition کہ اگر آپ کی آنکھیں بند ہیں تو آپ کا face recognize نہیں ہوگا تو یہ اچھا security feature ہے اگر آپ اس کو activate کر لیتے ہیں تو آپ سو رہے ہیں اور کوئی بھی آپ کا دوست یا آپ کا family member آپ کا mobile اٹھا کر آپ کا face recognize کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کی آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے آپ کا face recognize نہیں ہوگا یہ ایک اس میں اچھا feature ہے اس کے بعد اگر آپ smart services میں جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس smart driving کی option ہے اس میں یہ ہے کہ جب آپ کا driving mode اگر آپ نے on کیا ہوا ہے تو جب آپ drive کر رہے ہیں یا آپ کے جو بھی nearest آپ کے bluetooth device ہوگی اس کے ساتھ آپ کا یہ automatically connect ہو جائے گا convenience aid کی option ہے convenience aid میں جاتے ہیں تو ایک تو آپ کے پاس یہ option ہے کہ آپ اگر اپنے power button کو press and hold کرتے ہیں 5.5 second کے لیے تو آپ کا جو google assistant ہے وہ آپ وہیں سے اس کو activate کر سکتے ہیں یہ اگر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اس کو activate رکھا ہے تو یہ آپ کا google assistant activate ہو گیا ہے feature اچھا ہے لیکن اگر آپ اس کو google assistant کو اگر آپ continuously use کرتے ہیں تو اور اس کو آپ power button سے ہی use کرتے ہیں تو آپ کا power button جو ہے خراب ہونے کے چانسے سے تو یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ اس کو use کرنا چاہتے ہیں یا نہیں اچھا اب اس کے بعد جو آپ کے navigation buttons ہوتے ہیں اس کی settings جو ہے اس کے لیے اپنے settings میں جانا ہے اور آپ نے convenience aid میں جانا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس یہ navigation keys کی option ہے navigation keys میں ایک تو آپ کے پاس یہ virtual keys ہیں جیسے یہ virtual keys show اور یہ نیچے اس میں آپ اس کا pattern اس کا جو order ہے وہ آپ change کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کا order change ہو جائے گا اس کے علاوہ اس میں ساتھ میں اس کے لیے اس کے نیچے یہ آپ کے پاس two keys کی option ہے two virtual keys کی ایک back کی ہوگی اور یہ جو center کی ہے اس سے آپ swipe up کریں گے recent tasks کے لیے میں نے اس کو swipe up کیا recent tasks کے لیے اور یہاں سے میں back جاؤں گا اگر اگر اس میں single click کرتا ہوں تو یہ home screen پہ آ جائے گا یہ دیکھیں آپ click کرتے ہیں تو back جائے گا اور اگر آپ ایک دفعہ center key پہ click کرتے ہیں تو یہ home screen پہ جائے گا اور اگر آپ اس کو swipe up کرتے ہیں تو یہ recent apps show کروائے گا تو یہ بھی ایک اچھا اس میں جو ہے option ہے اگر آپ اس کو utilize کرنا چاہیں تو اس کے علاوہ virtual keys can be hidden آپ in virtual keys کو hide بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس swipe up gestures ہیں اور ایک آپ کے پاس swipe gestures from both sides swipe gestures from both sides اس میں کیا ہوگا کہ یہاں back جانے کے لیے آپ نے left side سے آپ نے left side سے تھوڑا bottom سے آپ نے اس کو swipe in کرنا ہے تو یہ back جائے گا one step back جائے گا اور اگر آپ اس کو bottom سے swipe up کرتے ہیں تو یہ home screen پہ چلا جائے گا اور اگر آپ bottom سے swipe up کر کے تھوڑی دیرہ hold رکھتے ہیں تو یہ recent apps آپ کو show کروائے گا دکھائے گا center سے home پہ جائے گا اور اگر center سے آپ اس کو swipe up کر کے اس کو hold رکھتے ہیں تو یہ آپ کا recent apps دکھائے گا اس کے علاوہ two simple gestures back on the right back on the left right سے back جائے گا left سے different settings یہ آپ اس کو کر سکتے ہیں تو میرے لئے virtual keys کا جو ہے اور میں virtual keys کو use کرتا ہوں آپ کو جو easy لگے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں navigation keys کے نیچے assistive ball کی option assistive ball میں اگر آپ اس کو activate کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک floating ball آ جاتی ہے اس کو آپ کسی بھی جگہ set کر سکتے ہیں single click سے یہ back جائے گا touch and hold سے یہ آپ کا جو ہے home screen پہ جائے گا اور اگر اس کو double touch کریں گے تو یہ recent apps دکھائے گا recent task دکھائے گا ٹھیک ہے مزید اس میں آپ کے پاس یہ یہاں پہ لکھا بھی ہوا back tap کرنے پر double tap کرنے پر multitasking ہے اور touch and hold کرنے پر home screen پہ جائے گا اگر آپ اس کا tap menu پہ click کر دیتے ہیں اس پہ آپ tap کرتے ہیں تو یہ آپ کو menu دکھائے گا back کی option ہے یہ screen capture کرنے کی option ہے اور یہ multitasking کی option ہے lock screen کی option ہے اور home پہ جانے کی option ہے ٹھیک ہے یہ multitasking میں ہم دوبارہ ہی در آ جاتے ہیں تو یہ اگر آپ کو easy لگتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اپنی virtual navigation keys کے ساتھ آپ assistive touch ball بھی use کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ نہیں چاہیے تو میں اس کو deactivate کر رہا ہوں پھر اس میں ایک ہے smart sidebar یہ by default active ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس smart sidebar ہے تو یہ کافی handy ہے کہ اگر آپ کوئی بھی application use کر رہے ہیں اور آپ کو فوراں سے camera on کرنا یا آپ نے screenshot لینا یا screen recording کرنی ہے تو یہ feature آپ کے پاس یہاں پہ available ہے یہاں سے آپ easily screenshot بھی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی app آپ ادھر add کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ یہاں سے add کر سکتے ہیں جتنی apps آپ یہاں پہ add کرنا چاہیں آپ add کر سکتے ہیں تو یہ screen بن جائے گی یہاں پہ آپ جو apps اپنی مرضی کیا آپ رکھنا چاہیے وہ آپ رکھ سکتے ہیں gesture in motion gesture in motion gesture in motion میں screen of gestures ہیں screen of gestures کو اگر آپ activate کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس مختلف options ہیں جس میں آپ double tap سے screen on کر سکتے ہیں اور آپ اگر اس پہ draw کرتے ہیں تو آپ کا camera on ہو جائے گا اور اگر آپ we draw کرتے ہیں تو آپ کی flash light on ہو جائے گی اس کو میں آپ کو check کر دکھا دیتا ہوں اگر آپ اس کو we draw کرتے ہیں یہ آپ کی flash light on ہو جائے گی جب power button دبائیں گے تو flash light off ہو جائے گی اس کے علاوہ اور draw کرنے پہ camera ہے جب screen lock ہے آپ نے یہاں پہ اور draw کرنا تو آپ کا camera on ہو جائے گا یہ camera on ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا مزید اس میں بھی draw کرنے پہ وہ flash light میں نے آپ کو دکھا دی camera دکھا دی ہے double tap کریں گے تو screen on ہو جائے گی اس کے علاوہ music controls ہیں less than کا sign آپ اگر draw کرتے ہیں تو آپ کا previous track play ہوگا اگر آپ greater than کا sign use کرتے ہیں تو آپ کا جو next track ہے وہ play ہو جائے گا اس کے علاوہ تو اگر آپ اس کو دو فنگر سے دو فنگر سے اگر آپ swipe tom کرتے ہیں تو آپ کا music play ہو جائے گا یہ آپ sorry یہ track change کرنے کے لئے اسی طرح یہ بھی track change کرنے کے لئے اور اگر آپ نے music کو روکنا ہے تو یہی پر آپ دوبارہ سے دو فنگر سے swipe down کریں گے تو آپ کا music stop ہو جائے گا یہ screen of gesture جو ہیں یہ کافی useful ہیں اگر آپ ان کا use کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے آپ مزید screen of gesture use کر سکتے ہیں یہ مختلف آپ کو shapes دی ہوئی ہیں تو slide up ہے slide down ہے slide left slide right draw draw w ہے آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ کوئی بھی app unlock کرنا چاہتے ہیں کوئی app start کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ set کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے مثال کے طور پہ میں نے یہ google کی app select کر دی w پہ تو اب اگر میں screen off کر کے w draw کرتا ہوں تو یہاں پہ جو google app ہے وہ launch ہو جائے گی یہ google کی app launch ہو گئی ہے تو یہ screen of gestures کافی useful ہیں ان کو آپ اپنی مرضی سے اپنے جو بھی آپ کو easy لگے اس کے مطابق آپ انہیں use کر سکتے ہیں اس کے ساتھ نیچے raise to turn on screen یہ آپ کا موبائل پڑا ہے آپ جیسے اس کو اٹھائیں گے screen on ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا اس کے نیچے three finger screen shot یہ by default active ہوتا ہے میں آپ کو پہلے screen shot لے کے دکھا چکا ہوں اگر آپ نے اس کو یہاں سے turn on کیا ہوا تو پھر یہ تین finger پہ screen shot نہیں بنے گا اگر آپ کا screen shot نہیں بن رہا ہو تو آپ نے three finger screen shot کو gesture and motion میں آکے activate کر لینا ہے یہ آپ کا screen shot بن جائے گا تو یہ convenience aid ہو گئی اس کے بعد ہے اس میں security کی options security کے لئے اپنے settings میں جانا ہے security میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ مختلف options ہیں اس میں جو most آپ کے useful ہو سکتی ہے وہ آپ کی app lock kid space ہے اور private safe ہے یہ تین چیزیں جو ہے اس میں آپ کی کافی useful features ہیں اگر ہم اس میں app lock میں جاتے ہیں تو set up privacy password before using app lock اس میں ہم نے ایک password set کرنا ہے یہ آپ کو یاد رہے کہ یہ password جو ہے یہ آپ کے phone کے password سے different ہونا چاہئے آپ same بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس کا فائدہ تبھی ہے جب یہ different ہوگا تو جہاں پہ میں اس وقت four digit password رکھ دیتا ہوں four three two one use four three two one یہ میں نے password رکھتی ہے یہاں پہ اب یہ میرے سے مانگ رہا ہے کہ آپ کا کوئی بھی security question جو آپ نے set کرنا ہے آپ اپنا security question یہاں سے change کر سکتے ہیں کوئی بھی رکھ سکتے ہیں custom question بھی set کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے وہ آپ یہاں پہ رکھ کے تو یہاں پہ آپ نے اس کا answer دینا ہے یہ جو بھی آپ یہاں پہ answer دیں گے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے answer اگر آپ یہ چیز بھول جاتے ہیں یا آپ اس کو set نہیں کرتے اور اس کے بعد آپ اپنا app lock کا password بھول جاتے ہیں تو آپ پھر اس app کو unlock نہیں کر سکیں گے آپ کو اپنا phone reset کرنا پڑے گا لہٰذا یہاں پہ آپ اپنی جو بھی information دیں وہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے پھر آپ کے پاس یہاں پہ option ہے bind security email address آپ ایک security email address بھی bind کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا password بھول گئے ہیں تو اور اس کے ساتھ آپ اپنے security question کا answer بھی بھول گئے ہیں تو یہاں پہ آپ کو email address پہ آپ کو ایک code بھیج دیں گے وہ جس کے مدد سے آپ اپنا password بھولنے کی صورت میں آپ اس کو recover کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں اگر آپ setting نہیں کریں گے تو آپ کو problem ہو سکتی ہے جب آپ اس کی setting کر لیں done کر لیں اب یہ apps ہیں جن کو آپ log کر سکتے ہیں میں اس وقت صرف whatsapp کی app کو log کر رہا ہوں enable encryption پہ آپ نے click کر دینا use fingerprint کی option تھی میں نے وہ activate کر دی ہے اب جب میں whatsapp کو open کروں گا تو یہ میرے سے password مانگ رہا ہے میں کوئی بھی اور اگر application open کرتا ہوں تو اس پہ یہ password نہیں مانگتا whatsapp پہ یہ میرے سے password مانگ رہا ہے میں fingerprint سے بھی open کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ میں اس کو password دے کے بھی use کر سکتا ہوں one two three four میرے موبائل کا password ہے اس سے یہ activate نہیں ہوا open نہیں ہوا four three two one سے یہ open ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ app lock کی option ہے اس میں مزید جو settings ہیں app lock میں جو app یہاں پہ آپ نے lock کی ہوئی ہے اس میں آپ نے دوبارہ سے جانا ہے اس کی settings میں جانا ہے hide home screen icons یہ ایک اس کی option ایسی ہے کہ آپ نہ صرف اپنی application کو کوئی بھی application اس کو آپ lock کر سکتے ہیں بلکہ آپ اس کو hide بھی کر سکتے ہیں اس کو جب آپ activate کریں گے تو یہ آپ کو کہہ رہا ہے set access number access number آپ نے set کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ example دے رہا ہے hash tetra zero hash تو یہ آپ کا چار ڈیجٹ کا نمبر ہوگا one سے لے کے 16 ڈیجٹ تک آپ اپنا نمبر set کر سکتے ہیں شروع میں hash آئے گا اس کے بعد آپ جتنے بھی ڈیجٹ کا نمبر رکھنا چاہیں میں یہاں پہ two two one one رکھ لیتا ہوں اور پھر سے hash رکھتا ہوں تو یہ done پہ click کرتا ہوں تو یہ میرا access number set ہوگی hash ڈبل two ڈبل one hash done کرتا ہوں اس کو میں اب یہاں پہ میرے پاس ویٹس ایپ کی اپلیکیشن جو ہے hide ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ویٹس ایپ شو نہیں ہو رہا کہیں پہ بھی ویٹس ایپ شو نہیں ہو رہا تو اگر اب آپ نے اس کو ایکسس کرنا ہے hidden application کو جو آپ اپلیکیشن ہائیڈ کر چکے تو اپنے ڈائلٹ کھولنا یہاں سے آپ نے وہی code دینا ہے hash ڈبل two ڈبل one اور اس کے بعد hash یہاں پہ آپ کو ہائیڈ اپلیکیشن شو کر دے گا اس کو آپ اپن کریں گے یہ اپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو پاسفورٹ نہیں دینا پڑے گا کیونکہ آپ نے ایکسس کوڈ کے ذریعے اس کو ایکسس کوڈ کے ذریعے آپ نے اس کو اپن کیا ہے تو یہ بہت زبردست فیچر ہے اس کا یہاں پہ مزید جو options ہیں available یہ آپ دیکھ سکتے ہیں don display in recent tasks جو آپ کے recent tasks ہیں اس میں بھی یہ ڈسپلے نہیں کرے گا don display notifications اس کے یہ ڈسپلے نہیں کرے گا تو یعنی کوئی بھی application جو آپ ہائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ مکمل طور پر ہائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی home screen پہ بھی نظر نہ آئے اس کے علاوہ اس کے جو ہیں recent tasks جو ہیں اس میں بھی وہ نظر نہ آئے اور اس کے علاوہ اس کے notifications بھی show نہ ہو تو یہ enable password verification بھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ آپ اس کا آئیکن بھی ہائیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو disable کرتے ہیں تو وہ تمام جتنی بھی باقی settings تھی وہ disable ہو جائے گی تو یہ app lock کا فیچر اس میں بڑا interesting فیچر ہے app lock کے ساتھ اس میں private save کا فیچر ہے آپ اپنی اگر کوئی pictures وغیرہ ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کی personal photos ہیں personal documents ہیں تو کوئی بھی کسی بھی کی سمکھی اگر آپ کی ایسا data ہے تو وہ یہاں سے آپ اس کو private save میں move کر سکتے ہیں پہلے آپ نے اس کو activate کرنا ہے اس میں بھی آپ کو جب آپ private save کو first time setting کریں گے تو وہ آپ سے ایک code مانگے گا privacy code ابھی میرے اس لئے اس نے demand نہیں کیا کیونکہ میں app lock میں اس کو وہ code دے چکا ہوں app lock کا code اور private save کا code same ہوگا تو اس کے ساتھ میں یہاں finger print اور face recognition کو میں activate کر رہا ہوں اس کو میں نے activate کر دیا اب یہ میرا private save کی جو ہے میں یہاں پہ photos وغیرہ دیکھ سکتا ہوں ابھی فلال یہ blank ہے میں نے اگر اس میں کوئی add کرنی ہے photos میں جانے ٹھیک ہے plus کے نشان پہ click کرنا ہے جو میرے پاس photos پڑی ہیں میں یہ دو photos میں ہیں یہاں سے اور اس کے ساتھ ایک یہ photo یہ تین photos میں select کرتا ہوں done کرتا ہوں ok کرتا ہوں تو یہ میرے پاس private save میں آگئی ہے اب جب میں gallery open کروں گا یہاں پہ میرے پاس وہ تین photos جو میں نے private save میں کی ہیں وہ یہاں سے غائب ہو چکی ہیں وہ albums میں بھی show نہیں ہوں گی کسی بھی albums میں نہیں آئیں گی اس کے ساتھ ساتھ memories میں بھی نہیں آئیں گی وہ photos یہاں سے غائب ہو چکی ہیں اگر ان کو میں نے دوبارہ access کرنا ہے تو مجھے دوبارہ سے private save میں جانا ہوگا settings میں جا کے security میں جا کے private save اور یہاں سے اب میرے پاس وہ photos یہاں پہ ہیں مجھے میں دیکھ سکتا ہوں اور اگر میں نے ان کو واپس move کرنا ہے تو select کروں گا ایک select کرنی ہو دو select کرنی ہو جتنی بھی آپ نے select کرنی ہو وہ select کر کے نیچے آپ کے پاس option آ جائے گی delete کرنے کی delete کرنے کی یا set as public کرنے کی اگر آپ delete کرتے ہیں تو یہ آپ کے phone سے permanently delete ہو جائے گی اور اگر آپ اس کو set as public کر دیتے ہیں تو یہ آپ سے folder پوچھے گا کہ کس folder میں اس کو move کرنا ہے وہ آپ folder select کر لیں private save سے یہ remove ہو گئی ہیں اب آپ کی gallery میں یہ photos واپس آ گئی ہیں جو میں نے یہاں سے remove کی تھی private save میں بھیجی تھی ٹھیک ہو گیا اچھا مزید اس میں private save میں مزید جو feature ہے آپ اپنی audio بھی رکھ سکتے ہیں documents بھی رکھ سکتے ہیں ویڈیوز بھی آپ نے اگر کوئی ویڈیو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نے photos کا بتا دیا ویڈیوز کا کیوں نہیں بتایا تو ویڈیوز بھی آپ یہیں سے photos میں ہی رکھ سکتے ہیں یہ جیسے ویڈیو پڑھئی ہے یہ والی تو اگر اس کو بھی آپ رکھنا چاہیں تو یہاں پہ آپ اس کو ویڈیو کو بھی رکھ سکتے ہیں تو ویڈیوز کا اور photos کا same method ہے یہ آپ settings میں جائیں home screen shortcut اگر آپ ادھر سے add کر دیں یہ جب آپ نے private save open کیا ہوا settings میں جائیں home screen shortcut آپ اگر add کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو icon مل جائے گا home screen اس کا private save کا icon آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس کا ایک اور feature ہے جیسے اب یہ تین icon ادھر پڑھیں میں اگر اس کو pinch in کرتا ہوں تو یہ icon selection کی option آ رہی ہے میں تین icon select کر کے ان تین icon کو میں ایک ہی دفعہ میں اس screen پر move کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تین icon ایک ہی ساتھ میں نے move کر دیں بجائے میں ایک ایک icon اس کو screen کو switch کروں میں نے تین icon کو اکٹھا move کر دیا تو یہ بھی ایک اس کا اچھا feature ہے اچھا ہے اس کے بعد settings میں ہی جائیں گے private save میں جائیں گے ہم اس کا بھول گئے ہیں password غلط password دیا ہے password اگر بھول گئے ہیں forgot password پہ کلک کریں گے forgot password پہ کلک کریں گے reset through security question میں نے صرف security question ایڈ کیا تھا اس لئے security questions کی option دے رہا اگر میں نے اپنا email بھی bind کیا ہوتا مل کی option بھی دیتا دونوں option آ رہی ہوتی ابھی میں security question میں جاؤں گا یہ مجھے وہی security question دکھا رہا ہے جو میں نے set کیا تھا اور اس کا میں نے answer دیا تھا یہ answer exact ہونے چاہیے اس کو جب میں answer دوں گا تو اس کے بعد یہ مجھے option دے گا اپنا privacy password change کرنے کی میں یہاں سے دوبارہ سے four digit میں میں جا کے four three two one رکھ دیتا ہوں use four three two one تو یہ دوبارہ سے میرا جو password ہے private save کا اگر password بھول جاتا ہوں تو میں نے اس کو reset کر لیا اسی طرح یہ app lock کے لئے اگر آپ app lock کا بھی password بھول جائیں گے یہاں پہ آپ غلط password دیں گے تو forgot password کی option آئے گی آپ نے یہ نیچے سے reset through security question کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے security question کا answer دے کے اس کو reset کر لینا ہے اگر آپ یہ security question بھول جاتے ہیں یا آپ نے email bind کیا اور وہ email آپ بھول جاتے ہیں تو آپ اس کو password کو کسی بھی طرح reset نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو اپنا mobile reset ہی کرنا پڑے گا اگر آپ اس کا private save کا open کرنا چاہتے ہیں لیکن جب reset کریں گے تو اس کے اندر وہ pictures وغیرہ جو ہیں وہ save نہیں ہوں گی وہ delete ہو چکی ہوں گی اس کے علاوہ یہ kit space کی option ہے اگر آپ اپنا mobile بچوں کو دیتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ limited اس کو use کر سکیں تو آپ kit space کو activate کر دیں جیسے یہ اس میں duration ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ 30 minutes کے لیے میرا جو بھی بچہ ہے وہ 30 minutes کے لیے mobile کو use کر سکے تو میں 30 minutes کا time set کر دوں گا change بھی کر سکتا ہوں apps allowed to be accessed یہاں سے میں نے apps allowed کرنی ہے for example میں اس کو gaming کے لیے دیتا ہوں میں یہ اس fault کی game ہے وہ allow کر دوں گا اس کے علاوہ کوئی بھی اگر میں کوئی بھی application آپ یہاں سے دینا چاہیں access dialer کے access دینا چاہتے ہیں camera کے access دینا چاہتے ہیں یہ آپ نے application select کر لینا ہے back آ جانا ہے e-nap show ہو رہی ہے turn off cellular network کہ اس کا جو cellular network ہے وہ turn off ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے kit space enter کر دینا ہے اب یہ kit space میں ہے اب جو بھی بچے کے پاس mobile ہے وہ یہی application use کر سکتا ہے اس کے علاوہ وہ کوئی اور application use نہیں کر سکتا یہاں پہ اس کے پاس کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی feature نہیں ہے صرف یہ 4 application جو وہ use کر سکتا ہے اگر اس سے نکلنا ہے تو یہ نیچے kit space کی option ہے اس پہ آپ نے click کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا phone کا password دینا ہے تب یہ kit space سے نکلے گا ٹھیک ہے اور وہ اگر آپ کے اپنے بچوں کو password بتایا ہوا تب kit space کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اگر انہیں password کا نہیں پتا تو kit space کی جو فیچر ہے وہ بہت زبردست ہے بچوں کی security کے لئے کہ وہ صرف limited apps کو use کر سکیں اور آپ کی باقی جو apps ہیں وہ محفوظ نہیں وہ ان کا icon کی جو locations ہیں وہ change نہ کر سکیں کوئی application جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ delete نہ کر سکیں تو یہ اس کے لئے بہترین چیز ہے security میں مزید find my device کی option ہے اس کو اگر آپ turn on کر لیتے ہیں تو آپ google سے اس کو search کر سکیں گے اگر کسی نے آپ کی device کو research نہیں کیا اور وہ کہیں گم ہو گئی ہے کہیں آپ بھول آئے ہیں تو آپ google میں اپنے computer پہ laptop وغیرہ میں اس کو visit کر کے یہ آپ نے کرنا ہے visit android.com find android.com find آپ نے visit کرنا ہے website تو آپ اپنے mobile location معلوم کر سکتے ہیں نیچے option ہے device and privacy کی اس میں ایک جو important feature ہے وہ smart lock smart lock میں اگر آپ جاتے ہیں آپ نے اپنا password enter کرنا ہے تو یہ آپ کا جو ہے mobile کو unlock unlock ہی رکھنے کا lock نہیں ہوگا چار situations میں ایک ہے onboard detection کا mobile جب تک آپ کے ہاتھ میں ہے تو وہ lock نہیں ہوگا unlock رہے گا دوسرا ہے trusted places جیسے آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کے پاس bluetooth ہے یا کوئی وائ فائی connection ہے جیسے یہ اس میں add trusted place اگر ہم add کرتے ہیں تو ہم اپنی location دے سکتے ہیں کہ اس وقت جب میں جس جگہ پر موجود ہوں اس کے آس پاس یہ area ہے یہاں پر جب میں موجود ہوں تو یہاں پر یہ device جو ہے unlock رہے گی lock نہیں ہوگی جب میں اس area سے نکلوں گا تو device lock ہو جائے گی trusted devices پہلے میں نے آپ کو trusted places کا بتایا وہ جو میں نے car کے bluetooth کے example دی وہ trusted devices میں bluetooth watch ہے car کا bluetooth system ہے تو وہ جب تک آپ کے قریب رہے گا آپ گاڑی میں ہیں تب بھی آپ کا mobile lock نہیں ہوگا اور اگر آپ کے ہاتھ پہ رسٹ پہ آپ کی watch ہے bluetooth watch ہے وہ جب تک آپ کے ہاتھ پہ اور mobile آپ کے پاس ہے تب بھی یہ lock نہیں ہوگا تو یہ جو اس کے ہیں security features اچھے ہیں اس کے علاوہ voice match ہے trusted devices کے نیچے پھر voice match ہے یہ آپ کی voice match کے ساتھ ورک کرتے ہیں تو یہ smart lock کی جو ہے فیچر یہ important feature ہے باقی مزید اس میں کوئی اتنے important feature نہیں ہے اس کے بعد بیٹری کا جو اس میں ہے یہ آپ کو بیٹری کی percentage show کرواتا ہے آپ save power option activate کر سکتے ہیں optimize کر سکتے ہیں turn of power draining apps prevent auto launch of power draining apps جو زیادہ power لیتی ہیں ان کو auto launch اس کی prevent کرے گا یہ اور disable background running کچھ application جو background میں رن کر رہی ہوتی ہیں وہ آپ کی بیٹری timing جو ہے وہ بہت لو کر دیتی ہیں تو آپ یہاں سے اس کو optimize کر سکتے ہیں یہاں سے آپ power saving mode activate کر سکتے ہیں جو ابھی آپ نے activate کرنا ہو specific battery level پہ کرنا ہو یا جس پہ بھی یہ 60% پہ اس پہ آپ نے کرنا ہو یہ آپ کر سکتے ہیں high performance board آپ کے mobile کی performance جو ہے وہ high ہو جائے گی لیکن اس کی جو battery consumption ہے وہ increase ہو جائے گی show battery percentage on status bar یہ میں نے آپ کو display میں بھی دکھایا تھا یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کی status bar میں جو ہے battery percentage show کرے گا یہ دونوں جگہوں سے آپ اس کی setting کر سکتے ہیں ڈیجیٹل ویل بینگ ہے اس میں ڈیجیٹل ویل بینگ کا فیچر جو ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کونسی چیز کتنی بار یوز کی ہے موبائل کون لوگ کتنی بار کی ہے یہ سارا آپ کو جو ہے information دیتا ہے تو یہ ڈیجیٹل ویل بینگ کا فیچر آپ کے لیے useful ہو سکتا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کونسی application زیادہ یوز کرتے ہیں اور کونسی application آپ کم یوز کرتے ہیں traditional settings اس میں آپ کا storage show کرے گا آپ کی کیا storage جو بھی آپ کی 128GB total ہے ٹھیک ہے 128GB آپ کی total internal memory اس میں سے 106GB آپ کی usable ہے user جو use کر سکتا ہے اس وقت 4.85GB use ہو چکی اور available 101GB باقی clean storage کرنا آپ کی apps remove کرے گا آپ نے applications کی ہوئی ہیں ان کا data وغیرہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس app نے کتنا data consume کیا ہے date & time آپ نے set کرنا اس کی options موجود ہیں keyboard input methods ہیں یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس آپ نے جو keyboard آپ use کر رہے ہیں اس میں آپ نے جانا ہے اور یہاں سے جا کے جو text correction کا feature ہے اس کو آپ disable کر سکتے ہیں جب آپ messaging کر رہے ہوتے ہیں اور normally ہندی میں یا اردو میں آپ لکھ رہے ہوتے ہیں یعنی رومن اردو یا رومن ہندی میں آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ جب spelling لکھتے ہیں تو اس کو automatically correct کر دیتا ہے جو بھی اس کا انگلیش کا closed word بن رہا ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں disable کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس auto correction کا feature available ہے اس کو turn off کر دیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کا auto correction کا feature messaging میں یا whatsapp میں جہاں پہ بھی آپ type کر رہے ہیں وہ work نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے keyboard input method میں آکے اپنا keyboard جو آپ use کر رہے ہیں وہ select کرنا اور اس کے بعد اپنے text correction میں چلے جانا ہے یہاں سے آپ اس کو set کر سکتے ہیں preferences ہیں یہاں پہ اپنے number row اگر add کرنی ہے مثال کے طور پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ میں message اگر type کرنا چاہتا ہوں تو مجھے one two three پہ click کرنا پڑے گا اوپر number row لانے کے لئے تو اگر وہاں سے میں keyboard preferences میں جا کے میں number row activate کر دیتا ہوں تو اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ automatically number row without one two three پہ click کیا میرے پاس number row add ہو جائے گی ٹھیک ہے اس settings میں آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں یہ settings اور یہاں سے بھی آپ یہ settings language select کر سکتے ہیں یہ دو اس میں main feature ہے preferences میں جا کے آپ کی number row add کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد text correction میں جا کے آپ نے اپنا auto correction کا feature off کر لینا پھر additional settings میں automatic on off کی option ہے آپ set کر سکتے ہیں کہ آپ کا موبائل automatically power on ہو جائے power off ہو جائے یہاں سے آپ اس کا time set کر سکتے ہیں power on times everyday 7 am صبح 7 بجے power on ہو جائے گا اور رات کو 11 بجے turn off ہو جائے گا یہ automatically ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کی setting کر سکتے ہیں اس کو میں disable کر دیتا ہوں اس کے بعد accessibility کی options ہیں accessibility shortcuts ہیں accessibility menu ہے select to speak ہے talk back ہے یہاں پہ magnification کا feature ہے وہ کافی کام کا ہو سکتا ہے magnification ہم نے on کر لی home screen پہ triple tap کرنا آپ نے کسی بھی جگہ پہ یہ آپ نے zoom ہو گیا اس کے بعد آپ نے two fingers کو زیادہ fingers کو آپ نے move کرنے کے لئے use کرنا ہے screen کو move کرنے کے لئے ٹھیک ہے screen swipe اسی طرح ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ اس کو screen کو zoom کر سکتے ہیں magnify کر سکتے ہیں دوبارہ triple tap کریں گے تو یہ اس mode سے نکل آئے گا اگر آپ نے temporary magnify کرنا ہے تو آپ نے کسی بھی جگہ پہ triple tap کرنا ہے لیکن third tap جو اس کو اپنے hold رکھنا ہے میں نے hold رکھا اور اب میں single finger سے میں screen کو zoom کر کے کسی بھی جگہ پہ دیکھ سکتا ہوں اور جب آپ یہاں سے اپنی finger remove کریں گے تو یہ magnify ختم ہو جائے گا تو یہ accessibility magnification کا جو فیچر ہے یہ ایک بہت زبردست فیچر ہے اگر آپ کو کوئی پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے جیسی اگر یہ یہاں پہ آپ کو ٹیکسٹ اگر صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہا تو اس کو triple tap کریں گے اور اس کے علاوہ move کرنے کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا pinch in اور pinch out کرنے سے آپ کا zoom level بھی سیٹ کر سکتے ہیں اتنا zoom رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو move بھی کر سکتے ہیں zoom کم کرتے اور move کرنے کی پھر move کرنا ہے triple tap کریں یہ اس فیچر سے magnification سے نکل آئے گا ٹیک ہے تو یہ accessibility magnification کا جو فیچر ہے یہ بڑا useful ہو سکتا آپ کے لئے اگر آپ نے اس کے ساتھ OTG connect کرنی ہے تو یہاں سے آپ نے additional settings میں سے آپ نے OTG connection کو activate کر لینا ہے ٹیک ہے 10 minutes تک اگر آپ نے OTG کو use نہیں کیا تو یہ automatically turn off ہو جائے گا تو اگر آپ OTG connect کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ یہاں سے set کر سکتے ہیں software update آئی ہو وہ آپ نے یہاں سے چیک کر لینا فی الحال اس کے لئے کوئی update ملے خیال سے نہیں ہوگی time waste نہیں کرتے وہ آپ باہرحال یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ کو آپ کو آپ کو فون کا جو آپ کا information ہے وہ بتائے گا device name ہے model ہے color os version 6.0.1 ہے android version 9 ہے پروسیسر جو اس کا chipset ہے وہ qualcomm snapdragon 665 ہے 4GB RAM ہے 128GB اس کی جو ہے internal memory ہے یہ developer mode میں ہے اگر آپ نے enter ہونا تو یہاں پہ آپ نے 7 times tap کرنا ہے تو یہ مختلف آپ کو جو ہے information یہاں پہ دے رہے ہیں پھر اس میں ایک اور important feature ہے app clone کا کہ اگر آپ facebook 2 accounts use کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ whatsapp کے 2 accounts use کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے settings میں جا کے آپ نے نیچے جانا ہے یہاں پہ آپ کو یہ app clone کا feature نظر آ رہا ہے اس میں آپ نے جانا ہے یہاں پہ جو apps compatible ہوں گی صرف وہ ہی show ہوں گی تمام apps کو آپ use نہیں کر سکتے مثال کے طور پہ پاکستان میں jazz cash کی app ہے یا انڈیا میں اگر paytm کی app ہے تو وہ app clone میں آپ اس کو use نہیں کر سکتے اس کے 2 accounts آپ use نہیں کر سکتے facebook ہے whatsapp ہے instagram ہے اس کے علاوہ اور مختلف اس طرح کے messenger ہے اور مختلف apps ہیں اور وہ آپ ان کو clone بنا سکتے ہیں اس کو اگر میں on کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو ہے clone بھی بن گئے اور اگر میں اس کا نام چینج کرنا چاہوں تو میں یہاں سے اس کا نام بھی چینج کر سکتا ہوں میں اس کو second facebook نام دے دے save home screen پہ آؤں گا second facebook facebook ہے اس کو میں open کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ ہمارا facebook page جو ہے وہ open ہے اور اگر دوسری facebook open کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس sign in کی option آئے گی یہاں پہ sign in کی option آ رہی ہے یہ میں نے facebook کا clone بنا لیا اسی طرح وٹس ایپ کا بھی clone بن سکتا ہے اگر آپ نے اس کو second جو facebook ہے اس کو ختم کرنا تو یہاں سے enable ہے app cloning کو toggle کریں delete کر دیں یہاں سے second facebook delete ہو گئی ہے اسی طرح آپ یہاں سے وٹس ایپ کبھی دو وٹس ایپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہاں پہ نیچے آپ کے پاس ایک feature ہے app split screen ایک ہی سکرین پہ آپ نے اگر دو ایپس کو use کرنا ہے ایپس split screen کا feature اس میں by default activate ہوتا ہے یہ میں پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیسے use کرنا ہے اگر میں اپنے facebook open کرتا ہوں یہ میری facebook کی application open ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ میں کوئی اور application use کرنا چاہوں تو میں نے تین کنگر سے اس کو swipe up کرنا ہے یہ مجھے نیچے options دے دے گا جو بھی application sportive ہوں گی تمام applications لازمی نہیں شو ہوں جو sportive ہوں گی وہ آ سکتے ہیں یہ second facebook ہے میں اس کو select کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اوپر والی app ہے یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ facebook page open ہے اور نیچے یہ facebook کی دوسری app open ہے اس کو یہاں سے میں اگر کچھ میں ادھر type کرنا ہوگا تو یہ automatically جس active app ہوگی اس کا view مجھے دے گا اور نیچے keyboard بڑھا جائے گا اگر میں نے type نہیں کرنا تو یہ دوبارہ سے split screen میں آ جائے گا یہاں سے click کر کے میں دونوں کی positions change کر سکتا ہوں یہ center سے جو یہ یہاں پہ آگئی اور دوسری application یہاں نیچے open ہے اور اگر میں یہاں سے اپلیکشن ایک change کرنا چاہوں تو یہ اس option سے میں نیچے والی application کو switch کر سکتا ہوں ورٹس اپ اگر میں کروں گا تو یہ نیچے ورٹس اپ آگئے اور اوپر facebook کی application ہے یہاں سے اس کو میں size بغیرہ change کر سکتا ہوں اور اس کے ساتھ یہاں سے cross کروں گا تو یہ split screen mode سے نکل آئے گا دوسری ایک اس کا جو طریقہ کار ہے recent app button جو ہے اس کو press and hold کرنا اس میں آپ کے پاس ایک اپ اپ اپن ہونے چاہیے کوئی بھی اپ ہو میں نے play store کی اپ اپ اپن کی اور میں recent home button کو اگر touch and hold کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس پھر سے split screen کی option آ جائے گی یہاں پہ اگر آپ mobile کو rotate کرتے ہیں تو آپ کے دونوں apps بھی rotate ہو جائیں گے تو یہ split screen mode سے میں نکل آئے ہوں ایک اور method جو ہے split screen use کرنے کا وہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ recent app button کو کلک کرو جو بھی اپ آپ کی اوپن ہے اس کے اوپر یہ جو آپ کے پاس three line menu آ رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے split screen پہ کلک کرنا ہے تو وہ اوپر half میں چلی جائے گی اور نیچے آپ کے پاس option آ جائے گی کہ آپ split screen میں دوسری app کونسی use کرنا چاہتے ہیں تو یہ مختلف اس کے methods ہیں split screen use کرنے کے ایک تین fingers سے swipe up ہے ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک application open ہے آپ نے recent apps button کو جو ہے tap and hold کرنا ہے تو اس میں بھی option آ جائے گی اور third آپ کے پاس ہے کہ آپ نے recent app button tap کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے split screen select کر لینا ہے اچھا ایک اور feature اس کا جو ہے وہ بہت زبردست ہے جیسے مثال کے طور پر آپ نے مختلف apps یہاں پہ use کی ہوئی ہیں background میں آپ کے پاس مختلف applications چل رہی ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ان کو at a time close کرنا ہے وہ سمپل سی چیز ہے آپ سب کو پتا ہوگا کہ آپ نے recent task button پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس وہ تمام applications show ہو رہی ہیں آپ نے نیچے cross button پہ کلک کرنا ہے تو یہ تمام app جو background میں چل رہی ہیں یہ close ہو جائیں گی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک مخصوص app چلتی رہے باقی ساری close ہو جائیں تو عموماً وہ عام mobile functions نہیں ہوتا لیکن اس میں function اگر آپ چاہتے ہیں photos کی app close now باقی تمام close ہو جائیں تو آپ نے photos کی app پہ یہ three line button کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے اس کو lock کر دینا ہے lock کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ پاس lock کا sign بھی آ رہا ہے اب جب آپ نیچے سے close button پہ کلک کریں گے تو تمام apps close ہو جائیں گے صرف جو اپنے photos کی app select ہی تھی وہ running میں رہے گی background میں چلتی رہے گی آپ recent task پہ کلک کریں photos کی app جو ہے وہ چل رہی ہے وہ close نہیں ہوئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی اس کے ساتھ کلوز ہو تو آپ اس کو دوبارہ یہاں سے unlock کر کے اور آپ اس کو close کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اس میں screen recording کا فیچر ہے آپ اس کو down کریں settings میں جائیں sorry یہ آپ اس کو یہاں سے آپ screen recording جو ہے یہ start screen recording یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو drag کر کے top پہ لاسکتے ہیں ٹھیک ہے done کریں گے اب یہاں سے آپ اگر اس کو click کرتے ہیں down task again okay allow کریں allow کریں allow کریں allow کریں یہ یہاں سے آپ کی screen recording شروع کر دے گا اب screen recording کے دوران آپ اس کو کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ seconds show ہوتے رہیں گے اور آپ اس کو click کریں گے تو آپ کی screen recording بند ہو جائے گی تو notification آئے گا view کرنے کے لئے یہ اب آپ کی screen recording کی ویڈیو ہے سکرین ریکارڈنگ میں آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اس نے میری وائس ریکارڈنگ کی بلکہ screen recording کے دوراندہ اس سکرین کی اپنی وائس ہوگی یہ اس کو record کرے گا اس پہ مزید آپ اس پہ اگر click کرتے ہیں اس کی settings میں جاتے ہیں تو یہ ہے allow sound recording اس کو آپ activate کر دیں اور آپ دوبارہ سے screen recording کریں screen recording شروع ہو رہی ہے یہ screen recording شروع ہو گئی ہے دو سیکنڈ کی ویڈیو بن گئی میں اسے stop کرتا ہوں اس کو میں play کرتا ہوں یہ screen recording شروع ہو گئی ہے دو سیکنڈ کی ویڈیو بن گئی ہے یہ اب آپ نے دیکھا کہ اس نے میری آواز جو record کی ہے تو screen recording میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ mobile کے جو اپنی کوئی sorry اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ موبائل کی جو اپنی ویڈیو وغیرہ کوئی چل رہی ہے یا جو اس کی internal sound ہے وہ record ہو تو آپ نے اس option کو activate نہیں کرنا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنی آواز record ہو تو آپ نے اس کی settings میں آکے allow sound recording کے feature کو آپ نے on کر دینا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کے پاس resolution کی option ہے آپ نے 720 پہ بنانی ہے 480 پہ بنانی ہے وہ option یہاں پہ آپ کے پاس available ہے پھر یہاں پہ record screen taps کے screen recording کے دوران اگر آپ کہیں tap کر رہے ہیں تو وہ اس کو بھی record کرے گا اور پھر اگر آپ نے front camera سے بنانی ہے اس کو آپ on کر دیں اس کے بعد جب آپ screen recording شروع کریں گے تو یہ ساتھ میں front camera بھی record کرے گا آپ کی ویڈیو record کرے گا اب یہ screen بھی record ہو رہی ہے اور ساتھ میں یہ front camera سے یہ چیز بھی record ہو رہی ہے یہاں سے front camera بھی activate ہے اور باقی کی یہ screen جو ہے یہ record ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو چل رہی ہے اور اس کے ساتھ وہ front camera سے activate recording ہو رہی تھی وہ بھی ساتھ چل رہی ہے تو یہ screen recording کے مختلف features ہیں اس کے اس کے کے علاوہ یہ جو آپ کا side bar ہے یہاں پہ بھی آپ کے پاس screen recording کی option موجود ہے یہاں پہ بھی آپ click کر کے screen recording کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے اس menu میں wi-fi وغیرہ یہ options تمام آپ کو پتا ہے flashlight کی جو option ہے اس میں intensity set کرنے کی option نہیں ہے کچھ موبائلز میں یہ آپ intensity بھی set کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید یہاں پہ جو آپ کے پاس features available آپ camera کر سکتے ہیں اچھا یہ one handed mode جو ہے یہ feature جو ہے یہ بھی بڑا کام کا feature ہے اگر آپ اس کو اوپر لے کر آنا چاہیں تو آپ اس کو اوپر بھی لا سکتے ہیں اگر آپ اس کو یہاں سے use کرنا چاہیں one handed mode آپ یہاں سے enable کر سکتے ہیں اب یہ ہے کہ آپ کے جو پورا موبائل یہ ہے لیکن اب آپ کا موبائل کی screen وہ ایک میں اس کو پھر اس side پہ لے آتا ہوں تو میں اس کو یہاں سے single handed use کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ total آپ کا one hand پہ آپ easily اس کو use کر سکتے ہیں گر آپ نے اس سے نکلنا ہے تو آپ یہ اس کا top پہ ہے یہاں پہ آپ click کر دیں اس کو tap کریں گے تو آپ one hand mode سے نکل آئیں گے مزید اس میں screencast کی option موجود ہے اگر آپ کے پاس کوئی LCD ہے جس میں screencast کا feature available ہے یا آپ کے پاس کوئی بھی device ہے جس میں screencast کا feature available ہے اور آپ اپنے موبائل کی screen کو بڑی screen پہ دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ same wi-fi سے connect ہیں تو اس feature کے ذریعے آپ screencast کے feature کے ذریعے آپ اپنی جو screen ہے اس کو آپ موبائل کی screen کو آپ اپنے ٹی وی کی screen پر بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ same wi-fi سے connect ہوں سب مزید آپ کے پاس یہ جو notification center ہے اس میں sometimes ایسا ہوتا کہ آپ کے کوئی ایک ایسی application ہے جو آپ بہت زیادہ use نہیں کرتے لیکن اس کے notifications بہت زیادہ آتے ہیں میں اس کو جس اپ کا میں notification چاہتا ہوں کہ وہ مجھے show نہ ہو میں اس کو نہیں دیکھنا چاہتا notifications کو تو میں اس اپ کو left پر drag کروں گا settings پر جاؤں گا اور یہاں سے میں set as unimportant notifications پر click کر دوں گا اب آپ دیکھیں یہاں پہ مجھے google play store کا notification جو وہ show نہیں ہو رہا اور اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس اپ کے notifications آئے ہوئے اور میں فارق ٹائم میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اس آئیکن پر click کر کے جو unimportant notifications وہ مجھے یہاں پہ show ہوں گا ٹھیک ہے main پہ مجھے show نہیں ہو رہے یہاں مجھے unimportant جو notification ہے وہ show ہوں گا اگر اس کو میں unimportant notifications سے نکالنا چاہتا ہوں دوبارہ سے اس کو دوبارہ سے drag کروں گا settings میں جاؤں گا اور اس کی settings کو disable کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ بھی اس کا ایک important بڑا زبردست قسم کا فیچر ہے جو میں نے اس سے پہلے جو ہے اور موبائلز میں نہیں دیکھا مزید اس کی جو ہے camera کی settings camera میں نے اس آپ کو دکھا دیتا ہوں camera میں اچھا اس میں اوپر جو ہے آپ کو نظر آرہا ہے flash کی option نظر آرہی ہے flash light اگر آپ نے اس کی on کرنی ہے opt کرنی ہے auto رکھنی ہے یہ options ہیں اس کے علاوہ HDR mode ہے اس کے علاوہ یہ ہے wide angle اس کا wide angle جو ہے ultra wide angle ہے تو یہ آپ کو جو ہے زیادہ آپ کو space provide کرے گا pictures بغیرہ لینے کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ simple ہے اس کو جب میں یہاں سے wide angle کروں گا یہ زیادہ area cover کرتا ہے تو یہ آپ کی پورٹرٹ وغیرہ لینے کے لئے آپ کہیں باہر ہیں تو اس کے لئے کافی important feature یہ ڈیزل کلر کی option ہے اس میں یہ کلرز کو زیادہ saturation کر دے گا اور بڑے اچھے کلرز آپ کے show ہوں گے اس کے ساتھ یہ کچھ effects ہیں اس میں اگر آپ instagram وغیرہ پر pictures دیتے ہیں اور وہاں پر آپ effects بات میں لگاتے ہیں تو یہاں پر آپ میرے سامنے کوئی خاص چیز نہیں ہے جس سے effects کا آپ کو پتا چلے یہ اب آپ کو یہاں پر feel ہو رہا ہوگا کہ effects change ہو رہے ہیں تو یہاں سے یہ آپ اپنے effects وغیرہ جو ہیں set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ portrait picture کی option ہے اور یہاں پر آپ کے پاس یہ جو اس کا ہے beauty mode وہ بھی ہے اس کی بھی آپ setting کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کی settings میں دیکھیں تو night mode کا ہے option night mode سے اگر آپ نکلتے ہیں تو اس کے نیچے panorama جو ہے آپ کا picture اگر آپ میں لینی ہے اس کا mode available ہے اس کے نیچے expert mode available ہے sorry یہ آپ اگر expert mode میں جاتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ کو exposure value بتا رہا ہے آپ اپنا white balance خود select کر سکتے ہیں auto focus کی settings موجود ہیں اور اس کے علاوہ exposure value جو ہے یہ آپ سارے کچھ یہاں سے اگر آپ کو photographic کے بارے میں زیادہ knowledge ہے تو وہ آپ expert mode میں جا کے آپ ان values کو change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اس میں ایک اچھی چیز ہے slow motion video بھی یہ بنا لیتا ہے اگر آپ اس کو slow motion پر کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ ویڈیو بناتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ موگ کیا speed کے ساتھ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ویڈیو میں ہاتھ کی speed سے موگ ہو رہا ہے یہ slow motion میں چل رہی ہے ویڈیو 5 second کی ویڈیو تھی لیکن یہاں پر اس کی duration 25 seconds show ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ جو میں نے کافی speed سے موگ کیا تو وہ یہاں پر تھوڑا slow ہو جا رہا ہے تو یہ بھی اس کا ایک اچھا feature ہے اور اس کے علاوہ اس میں مزید جو option ہیں وہ باقی یہ sticker وغیرہ لگانے کی اور یہ ایک اس میں option ہے google lens کی یہ ایک اس کا بڑا زبردہ اس میں feature ہے اگر آپ google lens کو on کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ اس وقت اگر کوئی بھی آپ کے سامنے paper وغیرہ پڑا کوئی چیز پڑھی ہے تو یہ اس کے بارے میں آپ کو بتائے گا کہ یہ کیا لکھا ہوا اور اس کے بارے میں آپ کو information دے گا اب یہ اس نے یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں کہ اس نے lock کر لیا اوپو لکھا ہو اس نے اس کو lock کر لیا اس پہ اگر ہم click کرتے ہیں تو یہ ہمیں result دکھائے گا ٹھیک ہے اگر میں اس کو یہاں پہ میں اس کو اگر lock کرتا ہوں یہ اس نے اوپو ا5 2020 کو lock کیا میں اس کو چیک کرتا ہوں تو یہ مجھے اوپو ا5 2020 کے اس کے searches میں جو بھی اس کو مل ہے وہ مجھے دکھائے گا تو یہ ایک بڑا زبردست فیچر ہے کہ اگر آپ کسی اور language میں کوئی چیز دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی آپ اپنی language میں نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ جو ہے google lens کے فیچر کو use کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو بھی چیز پڑھی لکھی ہوئی ہے تو وہ کس بارے میں ہے اس کے بارے میں اگر آپ نے search کرنا ہے تو آپ صرف کیمرے کو اس پر لے کر جائیں گے اور اس کے بارے میں آپ کو یہ search results show کروا دے گا پھر اس میں ایک option ہے یہ translator کی اس میں میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ میں ایک میں نے اس کے سامنے کیا یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر اس نے opo a5 کو کیا وہ نیچے اب اس نے usb connector کو tag کر لیا اور اوپر میں نے setting کی ہوئی ہے اردو کی تو یہ اس نے اس کو usb connector اس نے connector کو بھی اس نے translate نہیں کیا لیکن وہ اردو لینگویج میں اس کو لکھا ہوا دکھا رہا ہے ڈیو ایس ایس رابطہ proper translation نہیں ہے لیکن باہرال اگر آپ کے پاس کوئی اردو لینگویج کا آپ کو پتا ہے کہ اس میں translations وغیرہ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اپنے italian english اور french وغیرہ ان کو اگر آپ نے translate کرنا ہو تو وہ کافی exact translation دیتا ہے تو یہ اس کا ایک اچھا فیچر ہے کہ آپ اس کو کوئی بھی لینگویج آپ کے سامنے news paper سامنے آپ اس کو اپنے کیمرے کو صرف اس پر لے کر جائیں گے اور آپ کو جو ہے وہ اس کی translation جو بھی text آپ کے سامنے لکھا ہے اس کی translation آپ کو دکھا دے گا تو یہ بہرحال کافی اچھا فیچر ہے یہ اس کے علاوہ اس میں جو کیمرے کا result ہے وہ بہت اچھا ہے یعنی جو میں expect کر رہا پہ اس سے بہتر result ہے ویڈیو result بھی اچھا ہے فرنٹ کیم کا result بھی اچھا ہے یہ آپ تصویریں جو ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے مختلف settings پہ میں نے indoor اور out اور تصویریں لئی ہیں تو یہ تصویروں کا result آپ دیکھ سکتے ہیں تو کافی اچھا overall camera ہے اس کا result اچھا ہے ھی یہ کافی settings میں نے آپ کو اس نے بتا دیں اوپو اے فائیو ٹونٹی ٹونٹی کی امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تھوڑی ویڈیو لینٹھی ہو گئی ہے لیکن میں نے کوشش کیا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ میں آپ کو اس میں بتا سکو تو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے تو اگر آپ کو اس میں مزید کوئی کوششن ہو آپ کے ذہن میں آپ نے اس موبائل کے مطلق کچھ پوچھنا تو آپ میرے سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو مجھے بہت فائدہ ہوگا اس کا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور اگر پسند نہیں آئی تو کونسی چیز پسند نہیں آئی کونسی چیز امپروو ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ مجھے نیچے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں مزید اگر آپ کو کوئی سوال وغیرہ پوچھنے تو آپ میرا فیس بک پیج جو ہے موبائل فنڈ کے نام سے وہ بھی آپ جوائن کر کے اس پہ پانچ لاکھ تیس ہزار اس پہ فالوورز ہیں تو آپ فیس بک پہ موبائل فنڈ کا پیج لائک کر کے تو وہاں پہ بھی آپ میسیج کر کے مجھ سے کونسی وغیرہ پوچھ سکتے ہیں شکریہ